اسلام علیکم ایڈوکیشن کسی بھی معاشرے کی ترقی کی ضامن ہوتی ہے اور کسی بھی معاشرے کی اگر ہم دیکھیں دنیا میں جس نے بھی ترقی کی ہے وہ ایڈوکیشن کی بدولت کی ہے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں اس وقت دنیا میں ہیں سنگاپور ہے ناروے ہے فنلین ہے ڈنمارک ہے بہت چھوٹے چھوٹے ملک ہیں لیکن ایڈوکیشن میں دنیا میں ان کا نام ہے اور جن قوموں نے ایڈوکیشن کو ایمپورٹنس دی ٹوٹے ہوئے ملک تھے لیکن کھڑے ہو گئے آج دنیا میں ان کا ٹنکہ بجرہ ہے ہمارے ملک کے اندر پچھلے کچھ سالوں سے پہلے ہی ہمارا ایڈوکیشن سسٹم جو ہے وہ اتنا وہ نہیں تھا کہ اس میں جان نہیں تھی اور ہماری شرائخوانگی اس لیول پہ نہیں ہے لیکن جہاں دیکھا جائے کووٹ کے اندر پیشک ہم نے دیکھا کہ دنیا ڈسٹرپ ہوئی ہے لیکن بہت سارے شعباجات ایڈوکیشن کو چھوڑ کے تمام شعباجات جو انہیں اپنی جگہ پر کام کرنے لگ گئے اور ایسو پیس کے ساتھ یہ دارے بھی جو بھی وہ کھلنا شروع ہو گئے لیکن جہاں ایڈوکیشن کو ہم دیکھتے ہیں کووٹ کے اندر سب سے زیادہ ڈسٹرپنس جو ہوئی ہے وہ ایڈوکیشن کے نظام سسٹم ہوئی ہے سپیشلی ہمارے ملک کا جو ایڈوکیشن سسٹم ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو وہ پہلے ہی اتنی اس کے اندر جان نہیں تھی لیکن جو ہماری پالیسیز وہ فیڈرل لیول سے ہیں یا ہماری پروینشل لیول سے ہیں دونوں طرفوں سے اگرام دیکھیں تو وہ کوئی اوصلہ افضاہ نہیں ہوئی کہ ایڈوکیشن کے اس کووٹ کے ماحول میں کس طرح سے ہم نے اپنی ایڈوکیشن کو سنبھالا دینا ہے کس طرح اس کو ہم نے ایفیکٹ ہونے سے بچانا ہے ہمارے بچے سکولوں سے دور ہونے کی وجہ سے ان کا ایک سمجھ لیں کہ ایک نفس ایک بات میں نے جو کہہ رہا ہوں کہ کہتے ہیں کہ ایک دن کا ناغہ جو ہے وہ بائیس دن وہ کا ہو جاتا ہے کہ اس کی کمی نہیں پوری ہوتی تو جہاں ہمارے بچے ایک سال جو ان کو ڈیسٹرمنس ہوئی تو کیا وہ بیس سال تک اس کی کوریجن کر سکیں گے یقیناً ان کے اوپر بہت برا افیکٹ پڑا ہے اور پڑے گا آنے والے وقتوں میں جو یہ ہمارے یہی بچے یہ ملک کی باغ دور سنبھالیں گے وہ کیسے جو ہے وہ اس کمپوٹیشن کے انوائرمنٹ میں دنیا کے ساتھ ہم مقابلہ کیسے کریں گے ہمارے پچھلے کئی ٹائم سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سکولز ہماری یونیورسٹریز ہماری کولچز غیر یقینی صورتحال کی وجہ کا شکار ہیں جہاں پر ایک بات دیکھا جائے تو گورنمنٹ لیول پر تو چلیں سٹرکچر اپنی جگہ پر کھڑا ہے سٹوڈنٹس افیکٹ ہے تو وہ گورنمنٹ ان کو فنٹ دے رہی ہے لیکن جہاں ہم دیکھیں نیجی شعباجات جو ہیں جو سکولز ہیں کولجز ہیں یونیورسٹریز ہیں وہ بہت حد تک ان کے اندر ایک ڈسٹرمنس آئی ہے ان کو بہت حد تک ایسے ادارے سکولز کولجز وہ بند ہو گئے ان کی اندر انڈرولمنٹ ففٹی پرسنٹ تک کام آ رہی ہے جہاں ان کی امپورومنٹ آنے چاہیے تھی ہمارا ایڈوکیشن سسٹم کی پہلے ہی جو شرعہ خوانگی کی تھی وہ ہماری کام لیکن جو اس موجودہ صورتحال کی وجہ سے جس قسم کی اب جو ہے ہمارے اداروں کو جو مشکلات آئی ہیں شاید جو ہے مشکل مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہماری کچھ ایسی بہتر پالیسیز کرتے کرتے بھی یہ ہمارے پانچ سات سال دس سال میں بہت مشکل ہیں جو ایک میرا اپنا ایک تجزیہ ہے تو بہت مشکل پڑے گی ہمیں کہ جو دنیا کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے جہاں تک ہماری دیکھا جائے تو ہمارے ہاں جو طبقاتی سسٹم ہے ایک اپر لیول کا جو ہے وہ جو سسٹم ہے وہ بچہ بلکل مستفید ہو رہا ہے وہ پڑھ رہا ہے پھر جو ہمارے لوورٹ لیول کے جو یہ میڈل کلاس کے سکولز ہیں وہ بہت حد تک ڈسٹراب ہیں ہمارے ہاں اگر آپ پیرنٹس کو ایک میسج سینڈ کریں وہ ان کو نہیں ملتا ایک نارمل عام موبائل پہ تو وہ کس طریقے سے ہم بولیں گے کہ وہ جو ہر والدین اپنے لیے ایک لوگوں کو کھانے کے لیے اس وقت روٹی نہیں مل رہی وہ اپنی ضروریات نہیں پوری کر رہے اور وہ ہر والدین کیسے بیس ہزار پچیس ہزار کا موبائل لے کر اپنے بچوں کے لیے وہ کے لیے وہ رکھے گا تو ایک بہت غیر یقینی صورتی حال ہے ہمیں اپنے فیوچر کی حوالے سے ضرور سوچنا چاہیے یہ ہمارے پولیسی ساز جو ہیں فیٹرل لیول پر ہیں یا پروینشل لیول پر ہیں یہ ان کا کام ہے کہ اپنے قوم کو کس طرح وہ لیٹ کرتے ہیں میں یہاں پر ایک ایڈوکیشنسٹ کے طور پر یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں بہت مشکل پیش آئے گی ہمارے یہ بچے ان کے اندر وہ دنیا کے ساتھ جو جس طریقے سے اس وقت دنیا جس ایڈوانسمنٹ کے ساتھ چل رہی ہے ہمیں بہت مشکل پیش آئے گی تینکیو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کے اظہار ضرور دیجئے گا کہ یہ کہاں سے یہ اس کیسے ہی ہم اس کو ہم وہ کون کی ذمہ داری ہم اس کو کس کو دیں اور کیسے ہم اس پر دنیا کے ساتھ ہم چل سکتے ہیں تینکیو